الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسهو اللہ المطهرون تنزیل من رب العالمین صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبرک و سلم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل قدت من لسانی افقہ قولی مجعلی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین صلوط الواقعہ کا مطالعہ کر رہے ہیں قرآن حکیم کے ستائیسے پارے میں سے اور گدشتہ آیات میں جو ذکر آیا اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم قسم اٹھا کر قرآن حکیم کے عظمت کو بیان فرمایا اور اشارت فرمایا کہ انہو لقرآن کریم یہ قرآن حکیم یقیناً بڑا گلامی قدر کلام ہے اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم قسم اٹھا کر اس قرآن حکیم کی عظمت کو بیان فرمایا اور اس کے زیل میں ہم نے اس بات کی ادھانے کی کوشش کی کہ ہمارے نزدیک اس قرآن حکیم کی احمیت کیا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمانیت کے تفیلی قرآن ہمیں عطا اس نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے کشک و گواہ بنا کر یا جس مقام بس ستاروں کے ڈوبنے کا ذکر آیا اس عظیم قسم کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ اس قرآن کے عظمت کو بیان فرماتا ہے تو ہم بھی ایمان والے جو قرآن حکیم کو مانتے ہیں وہ غور کریں کہ ان کے معاملات میں ان کے سکیجول میں ان کی ترجیحات میں ان کی پریاریٹیز میں قرآن حکیم کی کیا احمیت ہے اس پر پشلی مرتبہ کلام ہوا اگلا بیان ہے سورہ واقعہ کی آیت انبر اٹھتر سے متعلقے بڑھا رہے ہیں ارشاد ہوا کہ فی کتاب مکنون یہ قرآن حکیم ایک پوشیدہ کتاب مراد لوح محفوظ میں ہے پوشیدہ سے مراد محفوظ کتاب قرآن حکیم میں اس کے لئے لوح محفوظ کے الفاظ بھی آتے ہیں ہم سب کو یاد بھی ہیں سورہ بروج کے آخر میں بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ وہ بزرگی والا کلام ہے قرآن جو کہ لوح محفوظ میں ہے یہ بات بھی معروف ہے کہ وہاں سے قدر کی اراد میں شب قدر میں اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے آسمان پر نازل فرما دیا اور وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا نزول ہوا البتہ یہ محفوظ کلام ہے اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے کہ جو مشیقین مکہ اعظام لگاتے تھے کہ یہ قرآن حکیم کہیں سے سیکھ کر لے آئے ہیں محمد مصفی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعظام لگاتے ہیں معاد اللہ یا ان کو کوئی کاہن وغیرہ کو سکھا دیتا ہے کوئی شیاتین جنات یا جنات آ کر کچھ ان کو سکھا دیتے ہیں تو بتایا جارہا ہے کہ جو کلام محمد مصفی صلی اللہ علیہ وسلم وہ فی کتاب مکرون ایک پوشیدہ کتاب میں ہے وہاں رسائی نہیں مگر کس کی آگے بھی ذکر آ جائے گا تو یہ جو ایک اعتراض تھا کہ یہ معاد اللہ کہیں سے سیکھ لیتے ہیں کوئی ان کو آ کر سکھا دیتا ہے وغیرہ وغیرہ ان اعتراضات کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں پر ایک شکل میں جواب اتا فرمایا ہے اشعاد ہوا کہ لا یمسوہو اللہ المطہرون اسے پاکیزہ لوگوں کے سوا کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا تو معروف اور راجح تفسیر اس کی یہی بیان کی گئی وہ جو لوہ محفوظ کا معاملہ ہے وہاں رسائی فرشتوں کی ہے وہاں رسائی جو ہے وہ فرشتوں کی ہے ان فرشتوں کی پاکیزگی کے طرف اس مقام پر اشارہ کیا گیا یہ تو ایک اصولی بات آ گئی کہ وہ لوہ محفوظ میں قرآن محفوظ ہے اور اس تک رسائی جو ہے وہاں فرشتوں کی ہے البتہ یہ مطاہرون کے زیل میں دو باتیں اور بھی اہل علم نے بیان فرمائے ایک تو فقہہ نے مسئلہ اس سے بیان فرمایا ہے قرآن حکیم کے آداب کے اعتبار سے کہ قرآن حکیم کو جب چھونا ہو تو بندہ باوضو ہو کر اس کو چھوئے اور بلا چھوئے تلاوت تو ہو سکتی ہے یعنیوں کہیے کہ ایک شخص بے وضو ہے اور وہ بغیر چھوے تلاوت کرنا چاہے تو تلاوت کر سکتا ہے لیکن قرآن حکیم کو ہاتھ لگانے اچھونے کا دب بھی یہاں سے فقہہ نے بیان فرمایا کہ باوضو ہو کر قرآن حکیم کو ہاتھ لگانا چاہیے باقی اور مسائل بھی ہیں بے وضو اگر ہے تو تلاوت کر سکتا ہے لیکن کسی پر غسل واجب ہو گیا ہو حالت جنابت جس سے کہتے ہیں تو اس حالت میں تلاوت نہیں کی جا سکتی خواتین کے اپنے مخصوص معاملات ہوتے ہیں حیث وغیرہ کے وہ جو ناباقی اس کی حالت میں بھی وہ تلاوت نہیں کر سکتی پھر کچھ اور تفصیلی مسائل ہیں جو فقہہ نے اس کے زیل میں بیان فرمائے تو دوسری ایک تعبیر یہ کی گئی ہے کہ باوضو ہو کر قرآن حکیم کو ہاتھ لگانا چاہیے اکتیسری تعبیر بھی کی گئی ہے اور وہ کیا ہے قرآن حکیم پر رسائی یعنی قرآن حکیم کے مضامین کے سمجھنے کے رسائی کے لیے یا مضامین تک پہنچنے کے لیے اس کی ہدایت کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ بندے پاکیزہ ہوں کیا مطلب ان کا باطن بھی پاکیزہ ہو ان کا باطن بھی پاکیزہ ہو ان کا تسکیہ بھی ہوتا رہے اور ان کے دلوں کے اندر پاکیزگی ہوتی رہے اگر یہ دل پاک ہوں گے یہ باطن پاک ہوگا تو قرآن حکیم کے مضامین کا سمجھنا قرآن حکیم سے رہنمائی لینا قرآن حکیم سے ہدایت کا حصول آسان ہوگا یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائد منصبی کے بیان کے زیل میں چار باتیں قرآن حکیم بیان فرماتا ہے اور چار ہی مرتبہ ان کا ذکر قرآن حکیم میں آیا ہے سور جمعہ کی آیت نمبر دو میں بھی بات آئی یتلو علیہم آیاتہی و یزکیہم و یعلمہم الكتاب والحکم اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت فرماتے ہیں اور ان کا تسکیہ فرماتے ہیں اور انہیں تعلیم کتاب انہیں احکام کی تعلیم دیتے تشریفت آتے ہیں اور حکمت بھی سکھاتے ہیں تو تلاوت کے ساتھ تسکیہ کا ذکر بھی آیا اور یہ تسکیہ باطن کا ہوتا رہے تو پھر بندے کو ہدایت بھی ملتی ہے چنانچہ تیسرا پہلو اس آیت کریمہ کے زیل میں یہ بھی بیان ہوا کہ باطن کی پاکیزگی بہت ضروری تسکیہ نفس بہت ضروری ہے قرآن حکیم کے مدامین تک رسائی کے لیے اور اس سے ہدایت کے حصول کے لیے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ظاہر اور باطن دونوں کی پاکیزگی عطا فرمائے فکر کی بھی پاکیزگی اور امانگو ارادوں کی بھی پاکیزگی نیتوں کی بھی پاکیزگی اور عامال کی بھی پاکیزگی آگے فرمایا تنزیل مربلعالمین یہ تمام جہانوں کے رب اللہ سبحانہ وتعالی کے طرف سے نازل کردہ کلام ہے یہ ہے اس قرآن حکیم کا معاملہ یہ مخلوق کا کلام نہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جو پیش فرمارے وہ اللہ کی طرف سن کو عطا ہوا یہ وہ پہلو ہے کہ جو کفار کو بھی سمجھائے جا رہے تمہارا خیال ہے کہ انہوں نے گھڑ لیا اپنے پاس سمعاغ اللہ تمہاری یہ الزام تراشی ہے یہ قرآن اللہ تعالی کا نازل کردہ کلام ہے پھر قرآن حکیم یہ چیلنج بھی ان لوگوں کے سامنے رکھتا ہے کہ چلو عربی تو تمہاری اپنی زبان ہے اور تمہیں اپنی عربی زبان پر بڑا ناز ہے عرب نون ایرپس کو عاجم کہتے تھے گھنگے باقی کسی کو تو بات ہی کرنے نہیں آتی بات کرنے کا سریعہ اور ڈھنگ تو ہمارے پاس ہے تمہیں اپنی عربی زبان پر اتنا ناز ہے تو لو یہ قرآن ہم نے رکھا ہے نا تمہارے سامنے تم اس سے ملتی جلتی ایک صورت ہی پیش کر کے دکھا دو کبھی قرآن نے کہا قرآن جیسا کلام لے آؤ کبھی قرآن نے کہا دس صورتیں لے آؤ کبھی قرآن نے کہا چلو ایک ہی صورت لے آؤ اور البقرہ کے آغاز میں فرمایا گیا قرآن حکیم کی سے ملتی جلتی ایک صورت ہی لاکر دکھا دو دیکھو وہ تمہارے بس میں نہیں ہے بارحال تو یہ اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے یہ تو ان کے لئے ہوا میرے اور آپ کے لئے کیا ہے ہم اللہ رب العالمین کو مانتے ہیں اس کو اپنا خالق اور اپنا مالک اور اپنا رازق مانتے ہیں اپنا حاکم بھی مانتے ہیں کی نہیں حکم اللہ کا چلے تین مرتبہ قرآن حکیم فرماتا ان الحکم الا لاللہ حکم کا اخیار اللہ سبحان و تعالیٰ کے لئے ہے تو قرآن حکیم پر یہ ایمان کی یہ ہمارے خالق کا مالک کا حاکم کا کلام ہے اور ہمیں اپنے آپ کو اس کے حکم کے تابع کرنا ہے نہ کہے کہ میری مرضی میری مرضی کے نعرے لگائے جائے اس میرے چوائز اس میرے سٹائل جو میرا دل کرے وہ میں کروں گا ہواوی مرضی ہم جو چاہیں اس کو کرے مسلمان تو رب کی مرضی کا پابند ہے اور اسلام کے اپنے آپ کو سرینڈر کر دینا سبمیٹ کر دینا اپنے آپ کو رب کے حکم کے سامنے جھکا دینا یہ اسلام ہے تو بہرحال ان سجملے میں جہاں کفار کو بتائے گے کہ رب العالمین کا کلام مخلوق کا نہیں وہاں ہم ماننے والوں کو بھی غور کرنا چاہیے ہم تو اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کو ماننے کے ساتھ اب اس کی مانتے بھی ہیں کہ نہیں ایک ہے اللہ کو ماننا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ماننا اس کی مان رہے کہ نہیں مان رہے وہ رب العالمین اس کا یہ کلام ہے کسی ہمار شما مخلوق میں سے کسی کا کلام نہیں یہ رب العالمین کا کائنات کے خالق کا کلام ہے آگے فرمایا تو کیا تم اس بات کے انکار کرنے والے ہوتے ہو مدہنون میں سستی دکھانا کاہلی دکھانا توجہ نہ کرنا احمیت نہ دینا پریلیٹی نہ دینا یہ سارے مفاہین داخل ہیں کہا تو ان کو جارہا ہے مشرقین کو جو قرآن حکیم کو اللہ سبحان و تعالی کا کلام ماننے سے انکاری ہو رہے تھے حالکہ اس سے قبل رب العالمین کی عظمتوں کا ذکر بھی آ گیا اس کی قدرتوں کی نشانیاں بھی ذکر کر دی گئیں کھانے پینے کے اعتبار سے تفصیلات آ گئیں کون تمہیں دے رہا ہے اور اس رب کائنات کی ایک عظیم قسم جو اس نے اٹھائی اس قسم کا بیان بھی آ گیا جا بجا دلائل سامنے آ چکے ہیں جا بجا محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی شخصیت کو بھی رکھ دیا گیا اس معنی میں کہ جس ذات نے کبھی چالیس برس تک بندوں کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں جھوٹ نہ بولا وہ کیا رب العالمین کے بارے میں جھوٹ بولے گا تمہارے سامنے اور تم غور کرو کہ یہ وہ ہیں جن کو تم نے صادق کہا تھا امین کہا تھا تم نے حجرِ اسفت کے نصب کیے جانے کے معاملے کو ان کے حوالے کیا تھا جب حضور پیتیس برس کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تم نے اپنی امانتیں ان کے پاس رکھوائیں اپنے فیصلیں سے کرواتے تھے اور تم ان کو صادق اور امین کہتے تھے ان کی سچائی کے تو معترف تھے اور جس نے بندوں کے بارے میں کبھی جھوٹ نہیں بولا کیا وہ رب کے بارے میں جھوٹ بولے گا یہ سارے دلائل تو آگئے اب ان سے کیا کہا جا رہا ہے اَفَبِحَادَ الْحَدِيثِ أَمْتُمْ مُدْهِنُونَ تو کیا تم اس بات سے انکار کرنے والے بنتے ہو نظر انداز کرتے ہو پسے پشتر ڈالتے ہو اور اس پر عمل اس کو ماننے کی کوشش نہیں کرتے اس کی احکامات کو بجا لانے کیلئے محنت نہیں کرتے یہ ایک انداز و خطاب کا برہ راست و کفار سے ہے ہم تو مسلمان ہیں نا ہم بھی ذرا اپنے اندر جھاکیں کیا ہم تو قرآن حکیم کے بارے میں مداہنت کا معاملہ نہیں کر رہے ہیں سستی کاہلی اگنور کرنا نظر انداز کرنا پسے پشت ڈالنا محنت نہ کرنا جدو جہد نہ کرنا ترجیح نہ دینا پریوریٹی نہ بنانا پھر وہی بات جو پشتی جمعہ میں آئی تھی ہے ہمارے سامنے کفار کو تو قرآن کہہ رہے ہیں سستی دکھاتے ہو انکار کرتے ہو رج کرتے ہو پسے پشت ڈالتے ہو ہم ماننے والے بھی تو غور کر لے نا دنیا کی تعلیم کی علم کتنے پریشان ہیں حکومت کا فیڈل گورنمنٹ کا دو پرسنٹ بھی بجٹ پر نہیں لگتا دو پرسنٹ بجٹ بھی تعلیم پر نہیں لگتا اور ہم اپنے انفرادی معاملات میں دیکھ لیں ہمارے بعض لوگ ان کی تنخواہ کا آدھا حصہ کبھی کبھی بچوں کی تعلیم پر لگ رہے ہیں ہم سب کو پتا ہے کیسی بھاری بھاری فیصے سکولوں کی پھر اس کے بعد ٹیوشن پھر اس کے بعد اور چوچلے اس کے بعد اور تقاضے ایکسٹر کریکلر ایکٹیوٹیز پھر پر پرابیٹ سیکٹر کی ایجوکیشن کے بھاری بھاری خرچے لاکھوں ہزاروں کی بات نہیں ہوتی لاکھوں کی بات ہوتی اس سے آپ اوپر چلے جائے اور بہار کسی کو بھینجنے کی بات ہو تو پچاس پچاس لاکھ بھی لوگ خرچ کرتے بچے پر دنیا جہاں کی تعلیم حاصل کرانے کے لیے ایک عام اوبجیکٹف سامنے کیا ہے آج تعلیم کا حاصل بیسک بارٹن لائن روزگار پیسہ چاہے اقدار کا ستیہ ناس ہو ویلیوز کا بیڑا غرق ہو جائے کال پوچھتا ہے لیکن مقصود کیا ہے دنیا خوب حاصل ہو جائے تو کہیں لاکھوں اور کہیں پچاس پچاس لاکھ اور کہیں ڈیڑھ ڈیڑھ کروڑ اور کہیں اس سے زیادہ بہار بھیشے جانے والے بچوں کی تعلیم کے خرچے دنیا جہاں کی تعلیم what about the book of Allah سبحانہ وتعالی اس کائنات کی عظیم تری نعمت یہ قرآن حکیم جو رب عظیم نے اپنی رحمانیت کے تفیل عطا فرمائی یہ ہماری ترجیحات میں کدھر ہے priority دیکھ لیں میڈیا سو چینل رنگین دنیا جہاں کی خرافات بھی کچھ اور بھی دکھاتا ہے مگر ترجیحات میں کہ قرآن حکیم کو پریزنٹ کرنا پیش نظر ہے بتان نہیں تعلیم اداروں میں دے لیں دیکھ لیں میس پڑھانے والے کو فیزکس پڑھانے والے کو کیمسٹری پڑھانے والے کو ایکس وائی زی سبجک پڑھانے والے کو کہ ایسی بھاری بھاری تنخواہ دی جاتی ہیں اور قرآن پڑھانے والے دنیا کے سارے سبجکس کی کتابیں کتنی اٹریکٹیو ہوتی کتنی خوبصورتی ان میں دکھائی جاتی کتنا پیسہ اس کی ریسرچ پر اس کو پبلیش کرنے پر خرچ کیا جاتا ہے اور اسلامیات و قرآن پاک سے متعلق کتاب عام طاپ پر پھیکی کتاب پھیکی ترجیح نا گھر میں آنے والے ٹیوٹر کو ہم حدثہ دار ہوگے بھی ایک سبجک کے بعض لوگ دینے کو تیاروں کے کیمری سسٹم کے خرچے کچھ کم ہیں اور قرآن پاک پڑھانے والے مولوی صاحب کو ہم سب کو پتہ بعض علاقوں کے بچوں کی پاکٹ بنی دسدس ہزار روپے ہے اور مسجد کے امام کی تنخواہ بھی اس سے کم ہوتی بعض علاقوں میں یہ ہے what does it show preference ترجیح priority کیا شئے ہمارے سامنے ترجیح رکھتی اور پھر اس قوم کا اور امت کا رونا ہے کہ برق گرتیر بیچارے مسلمانوں پر ہم نے ترجیح دی کیا ہے اللہ کو اپنی زندگی میں ہم نے ترجیح دی کیا ہے اللہ کے کلام کو اپنی زندگیوں میں ہم نے ترجیح دی کتنی ہے اللہ کے دین کو اسی سے reflection سامنے آ رہا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتا ان اللہ یرفعو بیہادل کتابی اقوامن ویدعو بہی آخرین بشک اللہ تعالیٰ اس قرآن کریم کی بطولت قوموں کو عروج عطا فرمائے گا اور اس کو ترج کر دینی کی وجہ سے قوموں کو ذلت اور اسوائی میں مبتلا کر دے گا امت کی زبوحالی امت کا زوال اس کی بنیادی وجہ قرآن حکیم کو پس پشت ڈال دینا ہے اس کی حقوق پر کچھلی مرتبہ بھی کلام ہوا اشارتن کے ایمان بھی ہے تلاوت بھی ہے فہم یعنی سمجھنا بھی ہے عمل کرنا احکام کے نفاظ کی کوشش کرنا بھی ہے اس کے پیغام کو دوسردت مہچانا بھی ہے یہ تفصیل کچھ پشتی مرتبہ بھی آئی آئندہ بھی آتی رہے گی نکتہ کیا ہے کافروں سے تو کہا انکار کرنے والوں سے تو کہا اَفَبِلْحَادَ الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْحِنُونَ تو کیا تم اس بات کے انکار کرنے والے ہوتا ہو اس کے بارے میں سستی دکھاتے ہو یہ تو ہوا کافروں سے متعلق ہم تو ماننے والے ہیں ہماری ترجیحات میں ہمارے سکائجوئل کے اندر کہاں ہے قرآن حکیم علاوہ کرو دس نیکیاں عطا ہوتی ہیں اللہ کے رسول کے حدیث اجام ترمزی میں صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت کو سمجھو تھوڑی وضاحت کے ساتھ ایک آیت کو سمجھو تو سو رکت مراد نفل سے افضل ہے اس سنن ابن ماجہ کی حدیث سے بہترین کون ہیں بخاری شریف کی حدیث سے خیرکو من بعلم القرآن وعلم تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن حکیم سیکھے اور قرآن حکیم دوسروں کو سکھائیں اور اللہ کی ذات بڑی غیور ہے بندہ قرآن کو ترجیح دے قرآن کو وقت دے قرآن کے ساتھ جڑے تو اللہ غیور حسنی حدیث سے مبارک ہے بہترین شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو بندہ قرآن میں مشغول رہا تلاوت ہے سمجھنا ہے فہم ہے سیکھنا سکھانا اور مزید محنت جو قرآن میں مشغول رہا اور اللہ سے دعا نہ کر سکا اللہ تعالیٰ اس شخص کو مانگنے والوں سے بڑھ کر بغیر مانگے عطا فرمائے گا اللہ غیور ذات ہے مگر ہم بھی تو غیرت کا اور حمیت دین کا مظہرہ کریں ہم بھی تو قرآن پاک کو ترجیح دیں ہم بھی تو اس کو پریفرنس دیں ہم بھی تو اس کو اپنی اپنے معاملات میں ترجیح دے کر اوپر رکھیں تو انشاءاللہ ہم اللہ کی رحمتوں کو اللہ کی برکتوں کو محسوس کریں گے کتاب کا حکم نافذ ہو تو کیا ملتا ہے آج ہم مسائل کا شکال ہے نا ہم معاشی اعتبار دیگر اعتبارات سے اللہ تعالیٰ نے کبھی اہل کتاب کی نہیں کہا تھا سورہ المائدہ آیت نمبر چھے سٹھ میں وَلَوْ أَنْهُمَ قَامُ تَوْرَاتَ وَالْإِنجِيلَ لَأَكَلُ مِن فَوْقِهِمْ اللہ آسمان سے بھی خدا نے کھولتا زمین سے بھی برکتیں عطا فرماتا یہ تو ہوا تورات اور انجیل والوں کے لیے آشق نہ تورات ویلڈ کتاب ہے نہ انجیل ویلڈ کتاب ہے آج ویلڈ کتاب تو قرآنی حکیم ہے تورات اور انجیل کی نہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے ذمہ لی نہ وہ اپنے اثر شکل میں محفوظ ہیں قرآن اثر شکل میں محفوظ ہے اگر آج قرآن تو ماننے والے قرآنی حکیم کے احکام کا نفاظ کریں تو اللہ آسمان سے بھی برکتیں دے گا زمین سے بھی برکتیں دے گا نہ کرے تو پھر قرآن اسی صورت المائدہ میں فرماتا ہے اگر احکام کا نفاظ کوشش اس کی نہ کی جائے عوام بھی سنیں حکمران بھی سنیں ذمہ دار بھی سنیں اختیار رکھنے والے بھی سنیں قرآن کہتا ہے مَن لَمْ يَحْكُم بِمَا مَنْ لَمْ يَحْكُم بِمَا اَنزَرَ اللَّهُ فَأُولَائِكَهُمُ الْظَّالِمُونَ مَنْ لَمْ يَحْكُم بِمَا اَنزَرَ اللَّهُ فَأُولَائِكَهُمُ الْفَاسِخُونَ یہ اللہ کے تین فتاوہ ہیں سورت المائدہ کی آیت نمبر چوالیس میں پیتالیس میں سیتالیس میں اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصل نہیں کرتے وہی کافر ہیں وہی ظالم ہیں لیکن فتوے بڑے بھاری ہیں اللہ کی طرف سے تو میں نے آپ کے سامنے بشارت بھی رکھی اور میں نے آپ کے سامنے اندار کا پہلو بھی رکھا یہ قرآن حکیم کا مستقل اسلوب ہیں یہ رسول اللہ علیہ السلام کی تربیت کا مستقل اسلوب ہے کہ ترغیب دلانے کے لئے بشارتیں بھی پیش کی جائیں اور کچھ در بھی پیش کیا جائے تاکہ خوف ہو کہ کل اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہی ہونی ہے تو میں اور آپ عوام الناس ہوں یع حکمران ہوں ہم سب کا فرض ہے میری ذات پر میں فوراً اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کروں میرے گھر کے دائر اختیار میں ذکر پیرے بھی آگے میں فوراً عمل درامت کی کوشش کروں اور محول میں نافذ کروانے کے لئے سٹرگل کروں محنت کروں اور جن حکمرانوں کے پاس اختیار ہے جو ایک سانس میں تیتیس بل پاس کروا دیتے ہیں قومی اسمبلی میں ایک سانس میں تیتیس بل پاس کروا دیتے ہیں بھئی اکثریت ہے ہمارے پاس اللہ نہیں پوچھے گا تم سے تمہارے پاس اکثریت تھی اور تم نے سود کا دھندہ ختم کیوں نہیں کیا اللہ نہیں پوچھے گا تم نے اکثریت کے دعوے کیے تھے اور تم نے بے حیائی کا طفان اس کو روکنے کی کوشش کیوں نہیں کی آج حکمرہ ہے دعویٰ پر اتنے اکثریت ہے اور ہمارے پاس کیوں کہ اکثریت ہے تو تیتیس بل ایک سانس میں پاس کروا دیں گے اللہ کو جواب نہیں دینا اور سارے اپوزیشن والے کھٹے ہیں ہم اکثریت لے کر آ جائیں گے اور اس کی حکومت کو ہٹا دیں گے آو جی تم تو پہلے بھی آئے ہو اللہ نہیں پوچھے گا تم سے کہ تمہیں اختیار ملا اختیار ملا تم نے ہماری شریعت کو نافذ کیوں نہ کیا تم نے ہمارے حکمات کو نافذ کیوں نہ کیا تم نے سود کو بے حیائی کو یہ منکرہ کو خدم کرنے کی کوشش کیوں نہ کی تم نے ہماری آتا کردہ سزاؤں کو نافذ کرنے کی کوشش کیوں نہ کی پوچھے گا اللہ اس سے شوق تو بڑا ہے حکمرہ بننے کا شوق تو بڑا ہے اختیار کے ایوانوں میں آنے کا اس بات کا احساس بھی ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے ہر ایک تم اسے رعی ہے نگبان ہے اور ذمہ دار ہے اس کی رعیت میں جو لوگ ان کے بارے میں سوال ہوگا بخاری شریف کی حدیث ہے میرے اور آپ سے بھی متعلق سوال ہے اس میں باپ ہے حدیث میں ہے باپ ہے اولاد کے بارے میں سوال ہوگا کہاں لگا رہا ہوں اولاد کو آج میں کہاں دیکھنا چاہتا ہوں اولاد کو کیا سوچنا ہوں اولاد کے بارے میں یہ باتیں پہلے بھی آئیں باپ ہے تو اولاد کے بارے میں سوال ہوگا حدیث میں سکر آیا شوہر ہے تو بیوی کے بارے میں سوال ہوگا مرد کو قوام بنایا ہے مردوں کو آئے تو یاد ہے قوام بنو بھی تو صحیح بھائی گھر کا نظام چلانے کے لئے مرد کو قوام بنایا کہ فالت کی ذمہ داری مرد پر ڈالی ہے اور شوہر ذمہ دار ہے بیوی کی حاجات جو بھی پوری کرے اور اس کے ساتھ اس کی روحانی حاجات بھی پوری کرے اس کو اللہ کی بندی بنانے کی کوشش کرے پوچھے گا اللہ تعالیٰ کن تو حدیث بتا رہی ہے باپ ہے تو اولاد کے بارے میں سوال ہوگا شوہر ہے تو بیوی کے بارے میں سوال ہوگا آقا ہے تو غلام کے بارے میں سوال ہوگا اور حکمرہ ہے تو عوام کے بارے میں ریایہ کے بارے میں سوال ہوگا اندھیر نگری لگی ہے کیا جو چاہے سو کر لو میری مرضی میری مرضی میرے اختیار میرا جسم میری مرضی میرے اختیار میری مرضی میں جو چاہوں سو کروں اللہ نے عمل کا موقع دیا ہے کل اللہ کے سامنے جواب دینا ہے پیش ہونا ہے جواب دینا ہے زندگی کے بارے میں اس وجود کے بارے میں اعواء کے بارے میں اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کے بارے میں نعمتوں کے بارے میں سوال ہونا ہے اختیار جو عطا ہوا اس کے بارے میں بھی سوال ہونا ہے تو یہ ہے وہ پس منظر نامہ جو ہم سے متعلق ہے ایک ہے وہ کافر مانتا ہی نہیں اس کو بھی توجہ دلائے جا رہی اور ایک ہے ماننے والے وہ تو متوجہ ہوں ماننے والوں قرآن حکیم کو واقعاتاً مان کر اس کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرو آگے فرمایا وَتَجْعَلُونَ رِزَّقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ وَتُمْ اپنا رِزق یعنی ایک مراد دے کے وظیفہ بناتے ہو جھٹلاتے ہی چلے جاتے ہو تم نے جھٹلانے کے رویش کو اپنا وظیفہ بنا رکھا یہ تو کفار مکہ کے لئے کہ جو بڑھ بڑھ کر نبی مکرم علیہ السلام جو مخالفت کرتے اس قرآن حکیم کی مخالفت کرتے یہ بھی بیان کی امام راضی نے بھی کہ یہاں رزق سے مراد معاش کا معاملہ ہے کیا مطلب ان مشرقین مکہ کو پریشانی کیا تھی اگر تین سو ساٹھ بتوں کو ہٹا دیں گے اور ایک اللہ وحدہ لا شریکی مانیں گے تو ہماری معیشت کا بٹا بیٹھ جائے گا یہ بت رکھیں ہیں نا تین سو ساٹھ تو سارے عرب سے لوگ آتے ہیں حج کے موقع پر آتے ہیں عمرے کے موقع پر آتے ہیں حج عمرہ عبراہیم علیہ السلام کے دور سے چلا آ رہا تھا نا ان کا خیال یہ تھا اگر ان تین سو ساٹھ کو ہٹا دی ہماری تو ویلیو ختم ہو جائے گی سارے عرب میں قافلے لٹھتے ہیں قریش کے قافلے محفوظ رہتے ہیں کیوں قریش کے بعد تبلیت یا نگرانی یا انتدام بیت اللہ کا تو سارے عرب ہماری عزت کرتا ہے اگر یہ تین سو ساٹھ بت ہٹا دیں گے تو ہم تو مارے جائیں گے اس لیے ان لوگوں نے تو ڈٹ کر کیا کیا نبی اکرم علیہ السلام کی مخالفت کا ربیہ اختیار کیا یہ تو تھے وہ کافر جن کو اپنی معیشت کا بٹا لگ جانے بیٹھ جانے کا اندیشہ تھا آہ آج مسلمان ان کے حکمرانوں کا عالم کیا ہے شریعت کی بات کریں گے تو امریکہ ناراض ہو جائے گا تو اللہ کے ساتھ غداری کر کے کیا امریکہ راضی ہوگی ہم سے اللہ کے دید کے ساتھ غداری کر کے کیا ہمارے ملکوں کے اندر دھوڑ کی نہریں بہہ رہی ہیں نہیں خدا ملا نہیں وصال سنم نہیں در کے دیں نہ ادھر کے رہے ہاں یا نہ آج ہمیں بھی پریشانی کیا لاحق ہے شریعت پر عمل کروں گا تو پتہ نہیں جوگ کا مسئلہ نہ ہو جائے سوت ہو رہی ہے تو چھوڑنی تو پڑے گی بھائی شریعت پر عمل کروں گا ایسا نہ ہو جب ایسا ہو حرام کام ہے تو چھوڑنا پڑے گا راضی قللہ نہیں اس پر یقین نہیں ہے کیا اجتماعی سطح پر آ جائے شریعت نافذ کریں گے تو ایسا اور یہ تو مشیقین مکہ کا بھی یہ مسئلہ تھا اگر ایک اللہ وعدہ لا شریعت کو مانیں گے ہماری معیشت کا بٹا بیٹھ جائے گا اللہ تعالی مختلف پیدائیوں میں سور قصص میں جوابات عطا کرتا ہے پچھلوں کو دیکھو ان کو اپنی معیشت اوپر بڑا ناز تھا قوم عادو سمود فرون شداد نمرود حامان بغیرہ برباد ہو گئے ان کی معیشتیں بچا سکیں ان کو اللہ کے حکم کے مقابلے میں بتا گئے دنیا عارضی ہے کتنا بنا لوگے سادہ جملہ ہے کفن میں جیب بھی نہیں ہوتا نہ قبر میں آن لائن کوئی آرڈر پلیس ہو سکی نہ آن لائن ٹرانسیکشن ہو سکے گی کیا لے جاؤ گے اپنے ساتھ اور جو تم کفر کرتے رہے شرک کرتے رہے اللہ تمہیں دیتا رہا تمہارے قافلوں کی پروٹیکشن ہوتی رہی تم کفر و شرک میں مبتلا تھے اللہ تمہیں دیتا رہا تو جب اللہ کی توحید پر آ جاؤ گے اللہ تمہیں بھوکا مار دے گا ہاں ہم اللہ کو ناراض کرتے رہے مسلم ممالک کی بات کرو اس مملکہ دے خدادات کی بات کر رہا ہوں پیچتر سال ہو گئے ان حکمرانوں کو اور اپوزیشن کے لوگوں کو مجورٹی ان کی ان کو اختیار عزیز ہے خرصی عزیز ہے اللہ کا دین ان کی ترجیحات میں شامل نہیں ہے تب بھی اللہ دیتا رہا کھلاتا رہا پلاتا رہا تمہیں پروٹیکشن دیتا رہا تمہاری افادت فرماتا رہا جب اللہ کی ماننے پر آ جاؤ گے اللہ کی حکم کے نفاظ پر آ جاؤ گے اللہ بھوکا مارے گا تمہیں اللہ تمہیں ضرور کر دے گا رسوہ کر دے گا استغفراللہ سمجھے اس بات کو خدا رہا تو ایک مخاطبت کا رخ کفار کی طرف ہے وَتَجْعَلُونَ رِزَّقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ اور تم نے جھٹلانے کو اپنا وظیفہ اپنا معمول بنا رکھا ہے یہ تو کفار کا معاملہ آ گیا اور یاد رکھئے گا جھٹلانا دو اعتبار سے ہوتا ہے ایک زبان سے جھٹلانا جیسے کہ کفار تھے کہ قرآن کریم کو اللہ کا کلام نہیں مانتے تھے ایک جھٹلانا عمل سے ہوتا ہے اور یہ ماننے والوں کا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا کلام تو مانتے مگر اللہ کے کلام کی نہیں مانتے ان کے معمولات بتاتے کہ جھٹلارے ان کے نزی قرآن کی اہمیت نہیں اور شریعت کے احکامات کی خلافرزی کر رہے ہوتے ہیں حدیث ہے نا من ترک صلاة متعمدن فقد کفر جس نے جان بوش کا نماز ترک کر دی وہ کفر کر چکا یہ جامعہ ترمیزی شریف کی حدیث ہے ہاں اور نماز کافر پر فرض نہیں ہے مسلمان پر فرض ہے کافر سے تو ایمان لانے کا تقادہ ہے ایمان لائے گا پھر آمال کا تقادہ ہوگا مسلمان جان بوش کر نماز ترک کر رہے فقد کفر یقیناً وہ کفر کر چکا لیکن کلمہ پڑھنے والا ہے تو یہ عملاً کفر ہے بے نمازی کا جنازہ تو پڑھتے نا بات تو سخت ہے مجھے پتا ہے مگر کتنی بے نمازی ہیں ہمارے معاشرے میں انتقال ہوگا جنازہ تو پڑھ لیں گے اس کا عملاً کفر ہے یہ عملاً ایک کافر عقیدے کا کافر ایک ماننے والا مسلمان ہوتا ہے عمل کرنے والا کافر ہوتا ہے عملاً کفر کرتا ہے وہ تو آج ہمارے بہت سارے معاملات کو دیکھ لیں عبادات کے ہو معاشرت کے معیشت کے سیاست کے عدالت کے ریاست کے اللہ کے احکامات زندگی سے متعلق کتنے احکامات پر عمل درامت نہیں کیا جا رہا یہ عملاً تکذیب ہے اور اللہ نے سورہ جمعہ میں ذکر کیا یہود کا مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا تَوْرَاتَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا کَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُوا أَسْتَارَ آگے پڑھیں الفاظ پڑھیں قرآن خدا رہا بِئِسَقْ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَيَاتِ اللَّهِ مثال لوگوں کی جن پر تورات کی ذمہ داری ڈالی کے اس کو نبھانا سکے گھدے کی طرح جس پر بوجلات دیا گیا ہو اور بِئِسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَيَاتِ اللَّهِ بُریے مثال لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کی تقذیب کی یہود نے تورات کو اللہ کا کلام مانا تھا اس کے احکامات کو فراموش کیا تو یہ عمل کی تقذیب تھی یہ خطرہ تو ہم ماننے والے مسلمانوں کو ہے اللہ ہمیں اس سے معفوظ رکھے اور دل سے یقین رکھیں قرآن پاک پر اور اس کی حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے وَآفِرُ دَعْوَانَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ عَلَمِينَ